السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب دوست ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ناصر لودرا ایم کمنگ بیک ٹوڈے انو در نیو ویڈیو جی تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ملک میں جو افرہ تفریق حرام برپا ہو چکا ہے مہنگئی کی وجہ سے غریب آدمی کا جینا حرام ہو رہا ہے نئی آنے والی جو لولی لنگڑی پی ڈی ایم سرکار کٹھوڑیوں کے حسرے پر جو زبردستی لائی گئی ہم غریبوں کے اوپر مسلط کی گئی اس نے آ کر ہم سے دو وقت کا جو ہے نا نیوالہ وہ بھی چھین لیا ہے تو آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ نے سنی بھی ہوگی وہ تازت رین انفرمیشن نیو سینل کے ذریعے آپ کو پتہ بھی چل گئی یہ پہلے کہا جا رہا تھا جی یہ خبر سچ نہیں ہے یہ گردش کرنے والی خبر ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے کیا کہتے ہیں عیسیٰ کا ڈالر اس نے بھی وضاحت کر دی وہ جی پیٹرولیم والی جو کمپنی ہے اس نے بھی وزارت نے بھی اس سارا کا سارا جو ہے نا جھوٹ کے اوپر ڈراما رچایا جا رہا ہے اسے کہا جا رہا تھا وہ خبر جو ہے نا جیسے کہا جا رہا تھا وہ سچ پر ہی ثابت ہوئی اور جنہوں نے خبر کی تردید کی ان کے اوپر سو بار نہیں ہزار بار لانت بھیجنی چاہیے کہ اس طرح سے یہ لوگ کرنے کے لئے آیا ہیں غریب سے دو وقت کی روٹی چھننے کے لئے آیا ہیں تو آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 35 روپے کا اضافہ کر دیا گیا کیا یہ آیا کہ پاکستان کی عوام کی کمر نہیں توڑی جاری کیا پاکستانی عوام کے اوپر یہ ایٹم بم نہیں برسایا جارہا آپ خود اندازہ لگائیں اس بات سے کہ پہلے کہ آپ خود اندازہ لگائیں پہلے لوگ جو ہے نا مہنگئی سے کافی زیادہ پریشان ہیں لوگوں غروزگار کے بہترین مواقع نہیں ملے کاروبار کی جو سچویشن ہے وہ دن بہ دن نیچے جا رہی ہے ملک کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ سرلنکا کے ساتھ کیا ہوا سرلنکا ڈیفالٹ ہوا ڈیفالٹ ہونے کے بعد جب وہاں کی حکومت نے اعلان کیا اس کے بعد وہاں کی جو عوام ہے وہ سڑکوں پر نکلاتی ہے پھر حکمرانوں کا کیا حشر کرتی ہے پھر حکمرانوں کو جو سر چھپانے کے لئے جگہ نہیں ملتی پھر حکمران نگل جاتے ہیں اپنے ملک سے تو کہیں ہمارے حکمرانوں کے ساتھ بھی یہ نہ ہو جائے کہ عوام ابھی سبر کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں سبر کا پیمانہ جب لفریز ہو جائے گا عوام کا تو پھر عوام کی طاقت جو ہے وہ ساری دنیا واقف ہے کہ پبلک کی طاقت کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آج یہ جو کیا گیا ہے پیٹرول کا اضافہ کیا اس سے غریب عوام کی کمر نہیں ٹوٹی آپ دیکھیں اس کے نقصانات کیا ہیں اب ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ قرائے بڑھائیں گے اچھا قرائے بڑھائیں گے تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب آپ کے روز مرائے زندگی کے اس شہر خردنوش آتی ہیں تو ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ کرنا کیا حکومت کے لئے سود مند تھا اس وقت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام کو زیادہ پریشان کیا جا رہے مزید مہنگی کی چکی میں پہنچا جا رہے اب ہم بات کریں گے جناب ساکر ڈالر کی ترقی کے حوالے سے ساکر ڈالر کی مثالیں دیتے تھے پاکستان کے ٹاؤٹ لفافہ مافیا منظور علی خان اور حامد میر کئی سارے داگڑ دلے تھے جو کہہ رہے تھے اس ساکر ڈالر کے آنے سے ڈالر جو ہے نا موہ کے بلگی رہے اب میں پوچھتا ہوں ان بھی شرم یہ داگڑ دلے جو صحافی ہیں ٹاؤٹ ہیں ان سے کہ آپ کے باپ نے آ کے کون سا تیر مار دیا ہے اب جو ڈالر کا ہشر نشر ہو رہا ہے پاکستانی روپائے کا پاکستانی روپیہ دن بہ دن اوپر جا رہا ہے ڈالر روپر جا رہا ہے پاکستانی روپیہ نیچے جا رہا ہے پاکستانی روپائے کی بے قدری ہو رہی ہے اب آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کا اصل مسئلہ بغز عمران ہے آپ عمران خان کی دور حکومت کے چار سال کے سارے کارناہ میں گنواتے تھے اب اس گورنمنٹ کے لئے آپ بتائیں کون سے اچھے کارناہ میں آپ گنوارے ہیں یا برے کارناہ میں گنوارے ہیں کیونکہ آپ نے موہ کے آگے ٹیپ لگا لی ہے آپ لوگ خموش ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کا کام صحافت کرنا نہیں ہے لفافے تھامنا ہے تو اب آ کر آپ یہ بتائیں اگر سچ آپ بتائیں آپ میں حمد ہے اگر آپ سچ بتائیں کہ آپ کے آقا آپ کو لفافے نہیں دیں گے آپ کے آقا آپ سے نراز ہو جائیں گے تو پاکستان کے اوپر بس ہم پاکستان کے حق کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حکمران خود کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بہتری کرے اور باقی ہم سب کا ہمیوں ناصر ہے اس طرح سے الفاظ کہتے ہیں تو بھئی آپ لوگ اس طرح سے الفاظ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ برحق ہیں آپ مانتے ہیں مگر آپ لوگوں نے پھر یہ حکومت کس لئے سنبھالی ہوئی یا آپ لوگ کس لئے عوام کے ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں اقتدار میں آ کر پروٹوکول لینا ہے اور عیاشی کرنی ہے اور سرکاری رہیش گاؤں میں آرام کرنا ہے باقی ہمیں کیا دینا ہے ہمیں آپ نے کچھ نہیں دینا کیونکہ آپ لوگوں نے لوٹنا ہے لوٹ کے آپ لوگوں نے باہر کے ملکوں میں بلڈنگیں بنانی ہے پلازے بنانے ہیں آپ لوگوں کا یہی مشہنیں پاکستان کو ترقی کی رہا پر آپ لوگ کبھی بھی نہیں لے کر جاؤ گے دیکھیں ایک جھوٹھی مکار نانی کہتی ہے جی میری سرجری جو ہے نا بڑی نازک سرجری تھی چھوٹی سی سرجری تھی اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بس بچگی ہو تو آپ اگر ہو جاتی تو ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا ہمارا کیا ہے کہ ایک جھوٹھی سے چھوٹکارہ نجات مل جاتا تو پاکستان کے لئے آپ امید سہر نہیں امید عذاب ہو آپ تو نہ آئیں حکومت میں نہ آپ کے پاس اقتدار ہے اگر آپ لوگوں کے پاس اقتدار آتا ہے آپ لوگ ہشر نشر کر دیتے ہیں بیروکریسی کا آپ لوگ اپنی من پسندیاں کرتے ہیں من پسند میرٹ کے اوپر آپ کسی کو نہیں بیٹھاتے ہیں آپ نے خریدے ہوئے ٹاؤٹ لے گھر آتے ہیں تو بائے لوگ جو بھی ہو اچھا ہو ہمارے ملک کے لئے مگر اچھے کے امید ان لوگوں سے رکھنا ہماری بے وکوفی ہے اب تک کے لئے بس اتنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں